اسلام علیکم دوستوں آپ کو میرے چینل ہیلز ان بیوٹی میں خوش آمدید بار بار پشاپ آنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جسم سے پشاپ کا اخراج بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ گردے اضافی پانی اور کچھرے کو خون سے فلٹر کرتا ہے اور اسے مسانے میں منتقل کر دیتا ہے اوسطن ایک فرد روزانہ چار سے چھے بار پشاپ کرتا ہے اور چار سے پانچ گھنٹے کے اندر باترون کا ایک چکڑ لگی جاتا ہے تاہم اگر ہر کچھ دیر بعد یعنی ایک گھنٹے سے دو گھنٹے کے دوران ہی پشاپ آنے لگے تو یہ گیر معمولی بات ہوتی ہے اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات یہ ہو سکتی ہیں زیادہ پانی پینہ اگر آپ زیادہ مقدار میں پانی پینہ شروع کر دیں تو آپ کی واش روم کے چکر بھی زیادہ لگتے ہیں اور اگر کچھ دیر زیادہ ہی چکڑ لگ رہے ہیں تو دیکھیں آپ کتنا پانی پی رہے ہیں عام طور پر زیادہ پانی پینے کے نتیجے میں جسم میں نمکیات کی کمی ہونے لگتی ہے جس کا اندھیا یہ ہے کہ پشاپ کی بلکل شفاف رنگت یعنی سفید رنگت سی ہو جاتی ہے جو پر تردیج سہت کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے تو اس کا ایک آسان اور سادہ سہل بہت زیادہ کی جگہ مناسی مقدار میں پانی پینا ہے مشروبات جیسے کافی چائے کول رنگز زیادہ مقدار میں پینا بھی ہر وقت پشاپ آنے کی وجہ بن سکتا ہے ان مشروبات کے نتیجے میں جسم میں نمک اور پانی کی مقدار بڑھتی ہے اور گردے ان کی صفائی کرتا رہتا ہے جس کے باعث زیادہ پشاپ آتا ہے پشاپ کی نالی میں سوزش کا ہو جانا اس مرض میں مسانہ اور گردے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس انفیکشن کے باعث مسانے ورم کے شکار بھی ہو جاتے ہیں جس کے باعث ایسا لگتا ہے کہ چوبیس گھنٹے پشاپ آ رہا ہے حالانکہ جسمانی نظام میں اتنا سیال ہوتا ہی نہیں ایسے حالات میں ڈاکٹر سے فوری رجوع کرنا چاہیے زیابیتس کی بیماری جب آپ زیابیتس کے شکار ہو جائیں تو آپ کا جسم خوراک کو شگر میں تبدیل کرنے میں زیادہ بہتر کام نہیں کر پاتا جس کے نتیجے میں دوران خون میں شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور جسم اس سے پشاپ کے راستے باہر نکالنے لگتا ہے یعنی باتروم کا رخ زیادہ کرنا پڑتا ہے تاہم اس مرض کے شکار اکثر افراد اس خاموش علامات سے واقف نہیں ہوتے اور نہ ہی اس پر توجہ دیتے ہیں خاص طور پر رات کو جب ایک یا دو بار ٹوائلٹ کا رخ کرنا تو معمول سمجھا جاتا ہے تاہم یہ تعداد بڑھنے اور آپ کی نیند پر اثرات مرتب ہونے کی صورت میں اس پر توجہ مرکز کرنے کی فوری ضرورت ہے بہت کم پانی پینا جی ہاں واقعی بہت زیادہ کی جگہ اگر بہت کم پانی پیا جائے تو بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس سے مسانہ متاثر ہوتا ہے اور وہ دماغ کو یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ پشاپ آ رہا ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں اگر آپ کم پانی پیتے ہیں مگر ہر وقت پشاپ آنے کا احساس ہوتا ہے تو یہ پانی پینے کی مقدار بڑھا دیں گردوں میں پتری کا اشارہ گردے کی پتری پشاپ کی نالی کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتی ہے اور وہاں سے اس کا نکلنا کافی تکلیفتہ ثابت ہوتا ہے مگر پشاپ زیادہ آنے لگتا ہے جس کے ساتھ تکلیف بھی ہوتی ہے مقصوص عدویات کا استعمال مختلف عدویات جیسے ہائٹ بیڈ پریشر کے لیے لیے جانے والی عدویات کے نتیجے میں یہ مسئلہ لاحق ہو سکتا ہے یا سکون آور عدویات کا بھی سائیڈ اپیٹ دیکھنے میں آتا ہے جس کے استعمال کے باعث کوئی سنگین مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے ہر وقت پشاپ آنے پر ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اس کی پیچھے کوئی سنگین طبی مسئلہ بھی چھپا ہو سکتا ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوراں پہن جائے شکریہ